اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹو جنہ ابھی ریسنلی انجینئر صاحب کی کمیونٹی ٹیب پہ ایک پوسٹ انہوں نے کی ہے جس کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ الحمدللہ جو ان کے چینل پہ سٹرائک تھی وہ ریموو ہو گئی ہے یعنی وہ سٹرائک بیک کر لی گئی ہے یوٹیوب کی طرف سے اور اس میں انہوں نے جو چیز ہائلائٹ کی ہے جو مجھے بڑی پسند آئی ہے الحمدللہ وہ یہ تھی کہ اس میں سپیشل ایفرٹس ہیں مفتی صاحب کی اور ایک بھائی کا نام لکھا ہوا تھا جو غالبا ان کے ایڈمن ہے تو جو ہے وہ یعنی کہ اس کے ساتھ ایک اور مزیدار چیز ہے اور وہ ہے کہ ایک فرنڈلی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ ایک ملاقات ہوگی آپس میں ان کی تو بڑی خوشی کی بات ہے جی میں بڑی دیر سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ یہ ڈیبیٹ نہ ہی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور دو کی دو پرسنیلٹیز جو ہیں دونوں اس وقت امت لیول پر کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کی ایفرٹس قبول کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اگر ایک بھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے اپنے دلائل میں پیچھے رہا جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کسی نہ کسی ایک کوئی نقصان ہونے جو انسان جہاں پہ لگا ہوئے ہیں یعنی مفتی صاحب اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں ظاہر ہے ایک آنسٹ انسان ہے ان کی نیت کے اوپر تو شک کیا بھی نہیں جا سکتا نہ ہی ہم کر سکتے ہیں نہ ہی مارے پاس کوئی آلہ ہے اس طرح ان کی نیت پہ شک کرنے کا تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جتنا وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو ان کے نیک عمال کو قبول کریں اور جس طرح سے وہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد لوگوں کے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور علی بھائی کے ساتھ بھی یہ کثیر تعداد امت کی جڑی ہوئی ہے تو دونوں اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں میں کمپیرزن نہیں کر رہا نہ ہی دونوں کو کمپیر کر رہا ہوں نہ ہی اس طرح کا میرا کوئی موڑ ہے میں صرف بتا رہا ہوں کہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لیول پہ رہے کہ بڑا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کی قبول فرمائیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب سٹرائک آئی تھی تو میں نقد کرنے والوں میں سے تنقید کی تھی کہ مفتی صاحب کو علمی ڈیبیٹ کو علمی ہی رکھنا چاہیے تھا اس طرح پرسنل نہیں تھا ہونا چاہیے اور الحمدلللہ آپ جو ہے وہ سٹرائک بیگ چل گیا اور زیادہ افرٹس ہیں مفتی صاحب کی تو اس پہ میں ان کو اپریشیئیڈ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک اصول پہ عمل کرتا ہوں اور اسلام بھی ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے کہ every good deed must be appreciated and every bad deed must be condemned ہر اچھے عمل کی تعریف کرنے چاہیے اس کی حوصلہ فضائی کرنے چاہیے اور ہر برا عمل جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اس کی حوصلہ شکنی کرنے چاہیے الحمدللہ مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے اس طرح سے افرٹس پوٹ کی اور سٹرائک بیک چلی جائی ہے اور اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ وہ ویڈیو جو ہے اس کو لسٹیٹ کر دوں مگر پھر میں نے سوچا کہ ویڈیو انلسٹڈ کرنے کی بجائے ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں مفتی صاحب کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور ماشاء اللہ ان کی طرف سے ایک پوزیٹیو وائب آ رہی ہے الحمدللہ امید ہے کہ فیوچر میں معاملات سیٹ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر دیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ ان فیوچر ہمیں ان کی ملاقات دیکھنے کو بھی ملے گی اور ایک پوزیٹیو وائب ہی آئے گی اس ملاقات میں سے اللہ تعالیٰ خیر کریں آپ لوگ بھی دعا کریں اور اس ملاقات کے لئے خصوصا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو پوسیبل کریں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان دونوں کو جو ہم ایک سکرین میں دیکھ سکیں گے اور پوزیٹیو باتیں کرتے ہوئے سن سکیں گے ڈیبیٹ تو پتہ نہیں کہاں پہ ہونی ہے کہاں پہ نہیں اللہ کریں نہ ہی ہو اگر ہوتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کچھ اچھا ہی ریزلٹ نکالیں اور میں یعنی پرسنل یہی چاہتا ہوں کہ ان کے آپس میں ملاقات ہونی چاہیے مقی انشاءاللہ تعالیٰ میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں رزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ